دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو امال نوہ باب اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کی دھن میں تھا سردار کہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے خواہ مرد خواہ عورت ان کو باندھ کر یارشلم ملائے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گرتا گرت آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے اس نے کہا میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا جو آدمی اس کے ہمرا تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے اور ساؤل زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ تین دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا پیا دمشق میں ہنانیہ نام ایک شاگرد تھا اس نے خداون سے رویا میں کہا کہ اے ہنانیہ اس نے کہا اے خداون میں حاضر ہوں خداون نے اسے کہا اٹھ اس کوچا میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودہ کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے ہنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو ہنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداون میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یاروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی بھرائیاں کی ہیں اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرے نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے مگر خداون نے اس سے کہا کہ تو جا کیونکہ یہ قوموں اور بادشاہوں اور بن اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنہ ہوا وسیلہ ہے اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا پس ہنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساؤل خداوند یعنی یسو جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بنائی پائے اور ہلکدس سے بھر جائے اور فوراں اس کی آنکوں سے چھلکے گرے اور وہ بینہ ہو گیا اور اٹھ کر ببتسمہ لیا پھر کچھ کھا کر طاقت پائی اور کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے اور فوراں عبادت خانوں میں یسو کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو جیرشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مارڈ ڈالنے کا مشورہ کیا مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی وہ تو اسے مارڈ ڈالنے کیلئے رات دن تروازوں پر لگے رہے لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر توکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا اس نے یاروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈھرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے مگر برنباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کی اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسو کے نام سے منادی کی پس وہ یاروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا اور یونانی مال یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا مگر وہ اسے مار ڈالنے کے درپے تھے اور بھائیوں کو جب یہ معلم ہوا تو اسے کیسریہ میں لے گئے اور ترسس کو روانہ کر دیا پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خداوند کے خوف اور ان قدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی اور ایسا ہوا کہ پترس ہر جگہ پھیڑتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدہ میں رہتے ہیں وہاں اینیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو آٹھ برس سے چار پائی پر پڑا تھا پترس نے اس سے کہا اے اینیاس یسو مسیح تجھے شیفا دیتا ہے اٹھ اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجول آئے اور یافہ میں ایک شاگرد تھی طبیتہ نام جس کا ترجمہ ہرنی ہے وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانے میں رکھ دیا اور چونکہ لدہ یافہ کی نزدیک تھی شاگردوں نے یہ سن کر کہ پترس وہاں ہے دو آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر پترس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا جب پہنچا تو اسے بالا خانے میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے طبیتہ اٹھ پس اس نے آنکھیں کھول دی اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بھلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا یہ بات ساری یافہ میں مشہور ہو گئی اور بہتیرے خداوند پر ایمان لے آئے اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافہ میں شامون نام دباغ کے ہاں رہا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو کیسریہ میں کرنیلیوس نام ایک شخص تھا وہ اس پلٹن کا صوبہ دار تھا جو اٹلیانی کہلاتی ہے وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمید خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا اس نے تیسرے پہر کے قریب رویاں میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیوس اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کیلئے خدا کے حضور پہنچیں اب یافہ میں آدمی بھیج کر شامون کو جو پترز کہلاتا ہے بلوالے وہ شامون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی تو اس نے دو نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلائیا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافہ میں بھیجا دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پترز دبہر کے قریب کوٹے پر دعا کرنے کو چاہتا اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانت چانوں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پترز اٹھ زبا کر اور کھا مگر پترز نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھرائیا ہے تو نے حرام نہ کہہ تین بار ایسا ہی ہوا اور فلفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی جب پترز اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیوس نے بھیجا تھا شماؤن کا گھر دریافت کر کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شماؤن جو پترز کہلاتا ہے یہی مہمان ہے جب پترز اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ تین آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں پس اٹھ کر نیچے جا اور پھر کھٹ کے ان کے ساتھ ہو لے کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے پترز نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں تم کس سبب سے آئے ہو انہوں نے کہا کرنیلیوس صوبہ دار جو راستباز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے اس نے پاک فرشتہ شہدائیت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا اور یافہ میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے وہ دوسرے روز کیسریہ میں داخل ہوئے اور کرنیلیوس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی رہا دیکھ رہا تھا جب پترز اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیوس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا لیکن پترز نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو میں بھی تو انسان ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹا پا کر ان سے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کی ہاں جانا ناجائز ہے مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناباک نہ کہوں اس لیے جب میں بلائے گیا تو بے عذر چلایا پس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کیلئے بلائے ہے کرنیلیوس نے کہا اس وقت پورے چاند روز ہوئے اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے کرنیلیوس تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کی حضور یاد ہوئی پس کسی کو یافہ میں بھیج کر شامون کو جو پترس کہلاتا ہے اپنے پاس بلا وہ سمندر کے کنارے شامون دباہ کے گھر میں مہمان ہے پس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تُو نے خوب کیا جو آ گیا اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداون نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں پترس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرف دار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جبکہ یسو مسیح کی معرفت جو سب کا خدا مد ہے سلح کی خوشکہ بری تھی اس بات کو تم جانتے ہو جو یوہنہ کے ببتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسو ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کے گواں ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے اور انہوں نے اس کو سلیب پر لٹکا کر مار ڈالا اس کو خدا نے تیسر دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا تاکہ ساری امت پر بلکہ ان گواں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا اس شخص کی سب نبی کا واہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ رلکدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی رلکدس کی بخشش چاری ہوئی کیونکہ انہیں ترہ ترہ کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا پترس نے جواب دیا کہ کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ ببتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح رلکدس پایا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسو مسیح کے نام سے ببتسمہ دیا جائے اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے آمین